ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں سب بڑیا ہوں گے آج کے اس ویڈیو سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں کشمیر ٹیورسٹ پلیس کے بارے میں اور اس سیریز میں آر ایڈی دو ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں جس میں سب سے پہلا ویڈیو جو ہے وہ شرین اگر کے رگارڈنگ تھا کہ آپ لوگ شرین اگر کب جا سکتے ہو کیسے جا سکتے ہو کتنا ٹائم لگے گا پہنچنے میں کون کون سے سائٹ سین ہے کھانے پینے کی کیا بے وستائی ہے کتنا خرچہ لگے گا اور گلمرک کے رگارڈنگ بھی ہم نے بہت ساری انفرمیشن دی تھی کہ گلمرک آپ جا سکتے ہو کیسے جا سکتے ہو کتنا خرچہ لگے گا کون کون سے سائٹ سین ہے کھانے پینے کی کیا بے وستائی ہے نائٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور بھی بہت ساری انفرمیشن ہے تو اگر آپ کو شرین اگر گلمرک کا ویڈیو دیکھنا ہے پوری انفرمیشن لینی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہو یا ڈسکرپش سکتے ہو کیونکہ اے تو زی انفرمیشن ہے پھر آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھیں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آج ہمارا تیسرا اپیسوڈ ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہل گام کے بارے میں اور پہل گام کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ پہل گام کیسے پہنچ سکتے ہو کون کون سے ماردن کے ذریعہ پہل گام پہنچ سکتے ہو کون کون سے سائٹ سین آپ لوگ پہل گام میں کر سکتے ہو کتنے دن لگ جائیں گے آپ کو پہل گام کے سائٹ سین کرنے میں ہوتیلز کیسے مل جائیں گے کہاں پہ مل جائیں گے کتنا خرچہ لگے گا اور بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہم نے آپ کے اس ویڈیو میں بتلانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل نوٹکیشن کو بھی آن کرے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹکیشن ملتے رہے وہی اگر آپ انڈیا میں یا کشمیر گھومنا چاہتے ہو یا انڈیا میں کسی بھی جگہ گھومنا چاہتے ہو بیسٹ سروش چاہیے بیسٹ ہوتل چاہیے لویسٹ ریٹ میں چاہیے یا گیارنٹیڈ سروش چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا کے ہمیں نمبر دے رکھا ہے تو وہاں جا کے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو تو بھی دن شورٹ ٹائم میں آپ کو ایک بیسٹ ایٹنری اور بیسٹ پیکیج بنا کے دے دیں گے تو چلیے آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ لوگ پیلگام کیسے پہنچیں دوستو پیلگام آپ دو راستے کے ذریعے پہنچ سکتے ہو ایک ہو گیا شریڈ نگا ٹو پیلگام دوسرا ہو گیا جمل ٹو پیلگام اگر آپ لوگ جمہوں سے پیلگام آنا چاہتے ہو تو یہاں پہ یہ میں نے میپ دے رکھا ہے تو اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جمہوں سے پیلگام آپ کیسے راستے کے ذریعے آ سکتے ہو اور کتنا ٹائم لگے گا اس کی جو ڈیسٹینس ہے وہ آلموش دو سو دیس کلومیٹر ہے اور اسے کور کرنے میں لگ وقت چھے سے ساڑھے چھے گھنٹے کا ٹائم لگ سکتا ہے کبھی کبھار اس سے زیادہ بھی لگتا ہے دیپینٹ کرتا ہے ٹرافک کیسا ہے تو کبھی کبھار چار سے پانچ گھنٹے میں بھی آپ پہنچ سکتے ہو تو دوسرا اگر آپ شرنگر پہنچتے ہو تو آپ شرنگر میں ہو تو شرنگر سے پہل گام آپ کیسے پہنچ سکتے ہو یہاں پہ یہ میپ دے رکھا ہے میں نے تو اس کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہو کہ کتنا ٹائم لگے گا اور کیسے پہنچ سکتے ہو اس کی جو ڈیسٹینس ہے وہ آلموست سکسٹی فائو کلومیٹر کے آس پاس ہے اور اسے کور کرنے میں لگ وقت دوسرے ڈائی گھنٹے کا سمیل لگتا ہے اور آن ڈا وی اگر آپ شرنگر سے جاتے ہو تو آپ بہت ساری سائٹ سین جو ہے وہ کور کر سکتے ہو اور سر سے پہلا سائٹ سین جو آتا ہے وہ سیفران فیلڈ آتا ہے سیفران ویلی آتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ آکے دیکھ سکتے ہو کہ سیفران کیسے ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑا لینڈ یہاں پہ سیفران کے لئے ہے اور یہاں پہ آپ کو اورجنل سیفران بھی مل سکتا ہے اگر آپ لوگ کو سیفران چاہیے ہو اوریجنل کی پیچان کیسی ہے وہ آپ ویڈیو ہوس میں دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہے اور گوگل پہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہو اور اس کا جو ریٹ ہوتا ہے اوریجنل کا وہ دو لاکھ سیس ہزار سے لے کے ڈائی لاکھ یاس باس ایک گیجن میں یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اپل گارڈنز میں جا سکتے ہو وولنٹ گارڈنز میں جا سکتے ہو اور یہاں پہ آپ لوگ سیف بھی کھا سکتے ہو کیا کشمیری جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ سیف تھانے بھی دیتے اور آپ ان کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو اور فور ٹو اگر آپ یہاں پہ گارڈنز میں اٹھا سکتے ہو یا والنٹ گارڈنز میں گھومنے جا سکتے ہو والنٹ اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹائم کے حساب سے سیزن کے حساب سے ہوتا ہے جو اپرل کا سیزن ہوتا ہے یہ اپریل میں تھوڑا سٹارٹ ہوتا ہے بڑھنگ کرنا لیکن اس کا جو سیزن ہوتا ہے وہ پھر سیپٹمبر اکٹمبر اور نومبر تین مہینے کا رہتا ہے اور والنٹ بھی آپ کو سیمی سیپٹمبر اکٹمبر تک رہتا ہے سیپٹمبر میں حال مست ہی ہے سیپٹمبر اکٹمبر تک رہتا ہے اور اگر والنٹ کی بات کریں لائف کی تو یہ دو سال سے تین سال اس کی لائف ہوتی ہے ایک دفعہ آپ نے اکروٹ پک کے لائے آئے گھر تو جو کور والا ہوتا ہے وہ دو سال سے تین سال آپ اپنی گھر میں رکھ سکتے ہو اور سیپٹمبر اگر بات کریں تو اس کی لائف بہت کم ہے اس مہینے رہتا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ بیٹ فیکٹری بھی جا سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو پہل گا میں بیٹ فیکٹریز بھی مل جائیں گی اگر آپ لوگ کرکٹ کے شوکین کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو یا آپ کے گھر میں کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو آپ اس کے لئے یہاں پہ بیٹ سے گفٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو کشمیر کے بیٹس ہیں یہ انٹرنیشنل کھلاڑی بھی یہاں سے لے جاتے ہیں شاہے انڈیا ہو پاکستان ہو آسٹریلیا ہو کیونکہ اکثر ٹیمیس میں پاکستان اور جو انڈیا ہے ان میں کشمیر کا بیٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ آوئے ہیں تو پورا کیمپل میں بھی جا سکتے ہو یہاں پہ مندر ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ جا کے وہاں پہ درشن کر سکتے ہو تو اب آپ لوگ یہاں پہ پہلگاں پہنچ جائے ہو لیکن پہلگاں پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سٹے کہاں کرنا ہوتا ہے سٹے آپ دو جگہ پہ کر سکتے ہو اگر آپ ویو دیکھنا چاہتے ہو ویو آپ لوگوں کو پسند ہے تو پھر آپ یہاں پہ راپٹنگ پوائنٹ پہ ہوتل لے سکتے ہو وہی اگر آپ کو کراؤڈ ایریا پسند ہے مارکٹ پسند ہے تو آپ لوگ پھر مین مارکٹ کی پہلگاں میں ہوتل لے سکتے ہو تو راپٹنگ کی اگر بات کریں ہوتل کی تو یہاں پہ آپ کو بیسٹ ہوتلز مل جائیں گے بیسٹ ویو والے ہوتلز مل جائیں گے دو ہزار روپے سے یہاں پہ ہوتل شروع ہوتا ہے اور مین مارکٹ میں کی دو ہزار سے ہوتل شروع ہوتا ہے پھر آپ اپنے بجٹ کے اکارنگ یہاں پہ ہوتل دیکھ سکتے ہو تو پھر آپ یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے پاس کتنے ٹائم بچا ہے اگر آپ کے پاس فائنٹس کیلیز یا سکیشنٹ سنوڈیز کا پلان ہے تو آپ ایک سے دو نائٹ یہاں پہ آرام سے سپنٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو مینمم دو نائٹ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ پیلگاں میں سب سے زیادہ سائٹ سین آتا ہے تو پوستڑی آپ یہاں پہ سائٹ سین آر ویلی بیتا ویلی اور چین واری کر سکتے ہو کیونکہ اس کو کور کرنے میں آپ کو تین سے چار گھنٹے منیمم لگتے ہیں تو باقی آپ اپنے ٹائم کے ایکارڈنگ یہاں پہ ٹائم گزار سکتے ہو اور آر ویلی بیتا ویلی چندنواری جانے کے لیے آپ کے پاس جو کار ہوتی ہے جو آپ شرینے کے سالاتے ہو پریویٹ کیاب یا پیوریسٹ کیاب وہ ایلو نہیں ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو ایلو کیونی کی کیاب لگتی ہے تو اس کا جو چارلس ہوتا ہے پر کیف کا وہ دو ہزار سے لیکے چھو بیسو روپے پر گار کا ہے تو شیئرنگ میں بھی آپ لوگ یہاں پہ جا سکتے ہو شیئرنگ میں تین سو یا چار سو روپے آپ کو دینے ہوتا ہے تو وہاں ریٹرن میں آپ آر ویلی بیتا ویلی چندنواری جب آپ کمپلیٹ کرو گے تو آپ ریٹرن میں آ سکتے ہو پہل گا آپ اپنے ہوتل میں تو اگر آپ نے راپٹنگ پہ ہوتل ہی ہے تو آپ یہاں پہ راپٹنگ بھی کر سکتے ہو اور اس کو بھی کور کرنے میں آپ کو لگ بگ ایک گھنٹہ ہس پس لگ جاتا ہے راپٹنگ کرنے میں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہاں پہ اور ایک دن بچا ہے تو آپ یہاں پہ انائٹ کر کے اگلے دن پھر دوسرے دوسرے سائٹ سین ہے سب سے پہلے آپ منی سلزے لینڈ یا بائزورن ویلی جا سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ کے پاس ایک انائٹیں پھر کرنے کی ضرور نہیں ہے تو یہ اگر آپ کے پاس دون نائٹ کا سپینٹ ہے یہاں پہ دو نائٹ کا ٹائم ہے تو پھر آپ دوسرے دن یہاں پہ بائزورن یا منی سلزے لینڈ جانا اور اس کے لئے بھی آپ کو یہاں پہ گوڑے سے چانا ہوتا ہے آپ پہلے یونین پہ پہنچ جائیے گا یا سکینڈ پہ پہنچ جائیے پھر آپ کو یہاں پہ جو ہے ہارس والے یا گوڑے والے جن کو آپ ہوتے وہ مل جاتے ہیں تو یہ جو سفر ہے یہ آپ کو گوڑے میں تائی کرنا پڑتا ہے اور گوڑے والے آپ کو یہاں پہ تین ہزار یا چار ہزار رفعہ کے آس پاس پھر چارج کرتا ہے پھر آپ اپنے اکارڈنگ اس کو دے سکتے ہو بارگنے کر کے کتنا لگے گا اور بائزورن میں بھی آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت سا جگہ ہے اسے منی سیوزر لینڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے کشمیر میں سب سے خوبصورت جگہ اگر کوئی ہے وہ منی سیوزر لینڈ ہی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ فوٹو شوٹ کر سکتے ہو بلوگ بنا سکتے ہو ویڈیو گرافک کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ایک ندید ہے بہتی ہوئی نظر آئے گی پہاڑ ہے اور خوبصورت سے درخت ہے چھوٹے بڑے ہیں اور واٹر پال بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا وہ بہت ہی انشوڈ بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ یہاں پہ ٹائم ضرورت کیجئے گا تو اس کے بعد آپ لوگ کانی مرگ بھی جا سکتے ہو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سے جگہ ہے یہاں پہ بھی آپ لوگ اپنا ٹائم گزار سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ کے بعد اور ٹائم بچا ہے تو پھر آپ تھوڑ ڈیک اُس سیٹ سینس کو کور کر سکتے ہو جس میں آپ کا ہو گیا یوس مرگ ہو گیا یوس مرگ میں بھی آپ جا سکتے ہو یا آپ جوہری نہ جا سکتے ہو کوکر نہ جا سکتے ہو یا اور بھی سیٹ سینس جو آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تین دن کا اگر آپ کے پاس دو ہی دن کا ٹائم ہے تو پھر آپ آرو ویلی بیتا ویلی چندنواری اور مینی سیوزر لینڈ اور بائزہرن اور کوکرناک یا کلنمرک جا سکتے ہو تو یہ سیٹ سین آپ کر سکتے ہو تو یہ ساری انفرومیشن تھی پہل کام کے ریگارڈنگ ایک شوتا سا ویڈیو تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ساری انفرومیشن جو ہم نے دی ہے یہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ انفرومیشن پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا یا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ جو بھی پہل کام آنا چاہتا تو اس کو یہ انفرومیشن ضرور ملے گی تو پہلے بھی ہم نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کشمیر گھومنا چاہتے ہو یا انڈیا میں کسی بھی جگہ گھومنا چاہتے ہو تو میں کونٹیکٹ نمبر دیئے گئے تو وہاں پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو تو چلیے آپ دیجئے ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اور ہمیں بھی رکھئے گا